بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف ادھاکارہ انوشکہ شرمہ نے بھارتی میڈیا سے ادھاکار سشانت سنگھ کے اہلے خانہ کے جذبات و احساس کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے مائیکرو بلاغنگ سائٹ ٹوٹر پر جاری کردہ اپنے ایک بیگام میں انوشکہ شرمہ نے لکھا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد میں میڈیا سے گزارش کرتی ہوں کہ برہ محبن سشانت سنگھ کے لوحکین اور دوستوں کے احساسات اور جذبات کا احترام کریں انوشکہ شرمہ نے لکھا کہ سشانت سنگھ کے اہلے خانہ اس وقت شدید گم میں ہیں اس مشکل گھڑی میں ان کے گم کا خیال کریں بھارتی ادھاکارہ نے اپنے ایک ٹوئٹ میں سشانت سنگھ کی موت پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ سشانت ایک نوجوان اور قابل ادھاکار تھے اور وہ بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے انوشکہ شرمہ نے کہا کہ یہ دیکھ کر بہت افسردہ ہوں کہ آپ اتنے عرصے ایک پریشانی میں مبتلہ تھے اور ہم میں سے کوئی بھی آپ کو اس پریشانی سے نکالنے میں مدد نہیں کر سکا دوسری جانب بھارتی کرکٹیم کے کپتان ویراد کوئیلی نے بھی سشانت سنگھ کی موت پر اظہار تازیت کرتے ہوئے ٹوٹر پر اپنا پیغام جاری کیا ہے ویراد کوئیلی نے اپنے ٹوٹر میں لکھا کہ سشانت سنگھ کی موت کی خبر سن کر چونک گیا ہوں میرے لئے اس خبر پر یقین کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے ادھاکار کے اہلے خانہ سے تازیت کا بھی اظہار کیا یاد رہے کہ انوشکہ شرمہ اور سشانت سنگھ نے معروف بالی وڈ پی کے میں ایک ساتھ کام کیا تھا فلم میں سشانت سنگھ نے صرف راز نامی پاکستانی لڑکے کا کردار ادا کیا تھا جبکہ انوشکہ شرمہ نے جگو نامی صحافی کا کردار نبھا تھا چونتیس سالہ بالی وڈ اداکار سشانت سنگھ راجپود نے گزشتہ روز گلے میں فندہ لگا کر کودکشی کی بھرتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بالی وڈ اداکار سشانت سنگھ راجپود ممبئی کے علاقے باندرہ میں واقعہ اپنے گھر میں مردہ حدت میں پائے گئے